ریاست پاکستان کی معاونت کر رہی ہے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں گزشتہ روز چلاس کے قریب ہر دور کے مقام پر مسافر بس میں سوار فوجیوں کی اطلاع پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے دس پاکستانی فوجی حلاق اور چھبیز زخمی ہو گئے یاد رہے کہ یکم دسمبر کو گلگت بلتستان میں تاریخی جرنل سٹرائک ہوئی تھی دو تین دن پہلے یعنی ویکنڈ پہ چلاس میں ایک بس پر حملہ ہوا جو گلگت سے اسلامباد کی طرف آتے ہوئے چلاس کے مقام پہ اس کو نشانہ بنایا گیا جس میں آٹھ لوگوں کی جانے گئی اس کے ساتھ ساتھ پشاور کا علاقہ ہے ورسک روڈ وہاں پہ ایک پلانٹٹ بلاسٹ ہوا ایک آئی ایڈی تھی اس کا بلاسٹ ہوا صبح وہاں پہ تین بچے زخمی ہوئے ایک سے ایک بڑے بڑے دعوے اور وادے کرنے والی جو قوم تھی آج وہ ہم کو اسی طرح سے تباہ ہو برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی اسی طریقے سے یہ جو ریپورٹ پاکستان کی نکل نکل کے آ رہی ہیں اشارہ کر رہی ہیں کہ آخر کس درگتی پر پاکستان پہنچ گئے یہ سب کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مل نیوٹریشن سب سے زیادہ جو ہے وہ تلہ کنان افیشل ڈیوارسل سب سے زیادہ گھرے لو ہنسہ ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ گھر گھر میں ہنسہ ہیں سب سے زیادہ گھر میں گھس گھس کار ڈاکے ڈالنا مٹا کر دینا صرف اسے چند پیسو چکر میں سو سو روپے پچاس ایک سبجی کے تھیلے کے لیے مٹا کر دینا لوگ کے فون چھیننے کے لیے کرتے ہیں اتنی زیادہ حالت جو ہے پاکستان میں خراب ہو گئی ہے اور اس کا کوئی یوٹر نہیں ہے اب اس کا کہیں سے بھی یوٹر نہیں ہے یہ بھلے ہی اپنی دیش کی لاشے دکھا کر کے اپنے گریب لوگ کی لاشے دکھا کر کے ان کے نیتہ بھلے ان کی نیتہ ان کے فوج جا کر کے کرزہ لیا ایم ایف سے سعودی رب سے مسلم ایف کوس کہیں سے مگر کچھ بھی گراؤنڈ پر بدلنے نہیں ہے فائرنگ کے وقت ڈرائیور نے بس تیزی سے دوڑا دی جس سے وہ بے قابو ہو کر سامنے آلنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی پاکستان کے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے معروف انقلابی سیاستدان اور عوامی ایکشن کمیٹی فیدا حسین اور یصم الدین گروپوں میں صلح کروانے میں قلیدی کردار ادا کرنے والے احسان علی ایڈوکیٹ کو متفقہ طور پر عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کا چیف کوارڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے اجلاس میں گلگت بلتستان کی انجمن تاجران ٹرانسپورٹر اسوسییشن ہوتل اسوسییشن جماعت اسلامی متحدہ وحدت المسلمین رینٹ ایکار اسوسییشن وکلہ کراکرم نیشنل مومنٹ بلاورستان نیشنل فرنٹ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ پشتنی باشندگان سمیت عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ارکان بھی شریک ہوئے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے مختلف اسپتالوں میں اس پی اس پر کام کرنے والے چھوٹے ملازمین کو چھے ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں گلگت بلتستان کے معروف سیاستدان بابا جان اور صفی اللہ نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی چراغاہوں سے لے کر پہاڑ اور پانی تک پر قبضہ کیا جا رہا ہے بلتستان ریپبلکن گارڈز نے پنجاب میں سادک آباد کے مقام پر بلتستان سے آنے والی چھتیس انچ گیس پائپ لائن کو بم دھماکے سے اڑا دیا ہے تربت میں گدشتہ دس دن سے جاری احتجاج کو بلوچ جہتی کمیٹی نے کوئٹا کی جانب لانگ مارچ کی شکل دینے کا اعلان کیا ہے بڑی امپورٹنٹ بیقین پاکستان میں ہونے والی انسرجنسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ٹی ٹی پی اپنا کام کر رہی ہے جہاں پہ ان کا دعو لگتا ہے تو وہ پولس کو اٹیک کرتے ہیں جہاں پہ ان کا دعو لگتا ہے تو وہ جو باقی فورسز ہیں یعنی پاکستان آرمی ہے یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی بات کریں تو بڑے کافی بڑے سکیل پہ انہوں نے حملے کیا اور بہت نقصان پہنچایا یقینا پاکستانی اداروں کو اور بہت ساری کیجولٹیز جو ہیں مختلف جگہوں پہ خیبر کختنخواہ میں بلوچستان میں یہ کیجولٹیز اٹھانی پڑ ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ سی پیک یہ روٹ آتا ہے یہ مطلب جو کنیکٹیوٹی دیتا ہے چائنا کو پاکستان کے ساتھ یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ریزن یہ بھی ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ دونوں ریزنز ہو ٹھیک ہے سی پیک کے حوالے سے بھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا نہیں ہے ان علاقوں میں یہ کیونکہ ایک پورا روٹ ہے جس کو کوئی سلک روٹ کہتا ہے کوئی کراکورم آئیوے کہتا ہے کوئی سی پیک روٹ چائنا کی ساتھ کنیکٹیوٹی تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اکثر گاڑیوں کو روک کر ان میں سے آئی ڈی کارٹ چیک کیا کرتے تھے اور پھر ان کو مار بھی دیتے تھے یہ سیم سیچویشن ہم نے کچھ ٹائم پہلے بلوجستان میں بھی دیکھی سیم سیچویشن ہمیں پاڑچنار سے ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ایسی کیا چیزیں ہیں علاقہ کہ اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں میرا تو بہت زیادہ جانا نہیں ہوا لیکن جتنا جانا ہوا ہے اس کے حوالے سے کافی مطلب سیکیور علاقے گردانے جاتے ہیں سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے لیکن اس طرح کے واقعات میں لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگ بیچ میں سے کیا ان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا پھر جو پولس ہے جو باقی ادارے ہیں ان کو پکڑ دکڑ کرتے ہیں یا کیا ان کی ایک جو لائن ہے اس کو بریک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہوتے ہیں لیکن پھر اقدم سے نکلتے ہیں اور کوئی واردات کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اس حوالے سے کیونکہ سیکٹیرین وائلنس ہمیں ٹھیک ہے ساؤدن پنجاب میں بھی بہت نظر آیا اس طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ جو ایڈ جائنٹ ایریاز ہیں وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہیں لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو حضرات سپیشلی ریلیجیس لوگ ہیں سکولرز ہیں مولانا حضرات ہیں ان کا رول بھی میں کہتا ہوں بہت اہم ہے کیا ہم اکثر ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو بڑے افسوسناک ہوتے ہیں ان علاقوں میں اس سے پہلے دوہزار بارہ کا واقعہ ابھی ہمیں یاد ہے جس میں چار بائی قتل ہوئے اور کچھ ابھی بھی بچارے اپنی زندگی بچانے کے لیے باغے باغے پیرتے ہیں لیکن کوئی پراپر جیسے کہتے ہیں کہ سلوشن ایک ہوتا ہے کسی شو کا وہ ہم نہیں نکال سکے اور پھر یہ انفورچنیٹ چلاس والا انسیڈنٹ ہوا آتے ہیں تھوڑا سے پشاور کی طرف خیبر پختنخواہ کا کیپیٹل ہے اور بڑا مشکل وقت دیکھا ہے بہت اچھا وقت بھی دیکھا اور پھر ایک بڑا مشکل وقت بھی دیکھا سویت وار کے بعد سپیشلی ٹو تاؤزن وان کے بعد پشاور نے وہ دن دیکھے کہ ٹی وی چینلز سیکیورٹی جنسیز ابھی ایک جگہ پہ لگے ہوتے تھے دیکھ رہے ہوتے تھے چیزوں کو کہ یہاں پہ کوئی بلاسٹ ہوا یا کچھ بھی ہوا تو اسی دوران خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز ہو گئی ساناؤ اور ڈپریشن تو پاکستان میں اج کل ایک بڑی وجہ ہے ہی مگر پاکستان میں آج کل بڑی ساری بیماریاں اور سمسیہیں پائی جا رہی ہیں اب پاکستان جیسے دیش میں جہاں پہ باتیں دنیا بھر کی ہوتی ہیں جانتے ہی ہیں اب اس میں زیادہ اس ویشے کچھ ٹیش کرنے کی ضرورت نہیں مگر آپ سمجھ رہے شارہ کدھر ہے تو جہاں پہ اسی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہوتی ہوں جو قوم میں اسی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہوں کہ ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو یہ وہاں پر اس پرگار کی سمسیہ نکل کہنے بڑی ہو جائے اس کے علاوہ بھی اس کے اتر بھی ہم دیکھیں تو آج پاکستان میں ڈائی وارس سب سے زیادہ ہو رہا اور انافیشل ڈائی وارس جو ہوتے ہیں جہاں پر کہنے کو تو شادی نہیں ٹوٹی تلاک تلاک بھی نہیں ہوا مگر پتنی جو ہے وہ پتی کو چھوڑ کر کے واپس اپنے مائکے چلی جاتی ہے ایسے کس سے جو ہے دنیا میں ہاتھ سب سے تہی سے کہیں بڑھ رہے ہیں کیوں کی پاکستان کے اندر ایک بڑا تپکہ ایسا ہے جو مدھیم ورگ سے بیلو پورٹی لین چلے گیا اور جو ایک اپر میڈل کلاس تھے وہاں سے لور میڈل کلاس میں آ گئے تو یہ جب دھچکا لگتا ہے اگر کوئی ایک لاکھ کمانے یا مان لو پچاس جار کمانے مان لو پورا پریوار ملکے پچاس جار کمان رہا ہے اس کی اچانک سے کمائی بیس جار ہو جائے تو جھٹکا لگتا ہے دس ازار والے کی گیارہ ازار ہو جائے گی یا دس ہی ازار رہے گی تو اس کو اتنا پرویل نہیں ہوگی مگر جب آپ کے خرچے ایک بڑے ہو گیا آپ اس لیویل پہنچو تو جندپار دماغ میں ایسا فیل کراتا رہتے کہ میرا گھاٹا ہو گیا میں وہ پیچھڑ گیا ہوں جندگی میرا وہ سیڈ بیک ہوا ہے یہ سب چیزیں اور تناب کو پریشانیوں کو دوجہ دیتی ہے اور اسی وجہ سے آج پاکستان میں اس پرکار کی بیواریہ سمجھ سے بہت زیادہ بڑھتی بھی چلی جاری ہیں